اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات پہ کہا جائے کس بات پہ نہیں کہا جائے ہر روزہ ایسی خبر آجاتی ہے جسے ملک کا سب ویدان لوگ تنترہ شرمندہ ہو جاتا آج اگر بات کی جائے تو دو باتیں خاص اہم رہی ایک گروکرام کی جہاں پر جمعہ کے نماز پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور غلے میں بھگوا گمچہ ڈال کر یہاں پر نماز کو روکنے کے لیے کچھ پھر کا پرست آ جاتے یہ یہ معاملہ ہے تو دوسرا وہیں تریپورا پر محض ایک صحافی پر اس لیے یوی ای پی اے لگایا گیا کیونکہ اس نے صرف تین لفظ لکھے تھے کہ تریپورا جل رہا ہے اور تریپورا انتظام یعنی کے بھاجپہ حکومت کی جانب سے یوی ای پی اے لگا دیا گیا بات پہلے گروکرام کی کرتے ہیں جمعہ کے نماز پارک میں ادا کی جاتی تھی اور اس کے لیے خود حکومت انتظامیہ نے ہی اجازت دے دی تھی ویسے ہر جمعہ کو گروکرام میں نماز کو لے کر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے کل 37 جگہوں پر نماز کی اجازت دی گئی تھی جس میں آچھے جگہوں پر پابندی لگا دی اور مزید یہ ہے کہ جس جگہ پر جمعہ کے نماز ادا کی جاتی ہے اس میں ایک جگہ جان بلچ کر گو وردن پوجہ بھی کی ہے جس کی صدارت بھاجپہ قائد کپیل مشرا کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی کپیل مشرا ہے جس نے دہلی فساد کو انجاب دیا تھا ویسے بھی بھاجپہ کے عالی عوضوں پر فائز تقریباً اسی طرح کے قائد بیٹے ہیں انوراک تھاکور تو اب انفارمیشن اینڈ بڑکاشٹنگ ملشتری کے عوضے پر فائز ہے جبکہ اسی قائد نے شاہین باغ والوں کو گولی ماروں کے نار لگائے تھے خیر کپیل مشرا نے پھر ایک بات مرچہ سمالتے ہوئے گرو گرام کے ذریعے نفرت فیلانا شروع کیا ہوئے پھر کا پرستنزیموں کے افرادوں کو جمع کر رکھ لیتی معاشرے کے خلاف اسی طرح نفرت بھرے نارے لگاتا رہا ہے جیسے اس نے دہلی فساد سے پہلے کیا تھا آج پھر گرو گرام نے جمعہ کی نماز ادا کرنے پر اس نے اسی طرح کی تحریک چھیڑ رکھئے کپیل مشرا کا کہنا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے سڑکوں پر چلنے کی آزادی دفتر جانے کی آزادی کھلے پارکوں کی آزادی سکول اسپطال جانے کی آزادی حالانکہ گرو گرام میں نماز سڑک پر نہیں بلکہ پارک میں ہوتی ہے جس کی اجادت خود انتظامیہ نہیں دی لیکن اس کے باوجود ہر جمعہ کو گلے میں بھگو اکم چھا ڈال کر ہندو توادی تنظموں کے لوگ نماز میں رکاوٹ ڈالنے پہنچ جاتے ہیں سرکاری زمین ہے سروجنگ جگہوں پر نماز نہیں ہونی چاہیے لیکن صرف نماز ہی کیوں جاغرن بھی نہیں ہونا چاہیے پوجہ پاڑ بھی اجتماعی طور پر سڑکوں پر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے جگر تاتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کونڈے اترہ کے دوران اسی گرو گرام میں این اٹھاون ہفتوں تک یعنی کہ یہ سڑک ہائیوے سڑک ہے ہفتوں تک بند کر دیا جاتا ہے جس سے ہزاروں کروڑ کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے سال دو ہزار اٹھارہ میں جب گرو گرام میں پہلی بار نماز کو لے کر ویواد ہوا تو تب ہریانہ وف بورڈ نے وفت کی انیس ملکیتوں کی پیریس انتظامیاں کو سانپ دی یہ وہ ملکیت ہے جن پر یا تو قبضہ کیا ہوا ہے یا ان پر مسجد کا تعمیری کام کو روکا ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اکیز بھی ختم ہونے جا رہا ہے وفت کی پروپٹیاں نہ آزاد ہوئی نہ اس کی کوئی خبر کسی نہیں سرکار وفت کی پروپٹیاں بھی آزاد کرانے میں ناکام ہے اور نماز میں رکاٹ ڈالنے والے ہندو توادیوں کو روکنے میں بھی ناکام ہے حکومت اور انتظامیاں کو چاہیے کی بھو معاپیوں کے ذریعے ناجائز کب جاکی ہوئی وفت کی ملکیت کو ابھی آزاد کرائیں اور وفت کی زمین پر مسجد تعمیر کرنے والے فرقہ پر تنظیبوں پر بھی سکتی سے کاروائی کریں ایک اور دوسری خبر یہ رہی کے محض تری پورا جل رہائے کہنے پر یو یہ پی اے تھما دیا اس صحافی کا نام ہے شام میرا سنگھ اور اس کی حمد کی داد دینی پڑے گی آپ کو یہ بھی تاجب ہوگا کہ اب تک ایک سو دو لوگوں پر یو یہ پی اے لگایا گیا ہے جس میں شام میرا سنگھ ہی اکیلا ہے جو غیر مسلم ہے کہ آج بھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو حقیق حاطر اپنا سب کچھ نچھار کرنا چاہتے ہیں شام میرا سنگھ نے کہا کہ اگر کسی اقلیتی طبقے پر ظلم ہو رہا ہے اور پورا دیش اس پر خاموش ہے تو یہ ذمہ داری ہم جیسے صحافیوں پر اور بھی بڑھ جاتی ہے اگر ترپورا جل رہا ہے میں اس تین الفاظ کہنے پر یوں یہ پی اے جیسے دھرائیں لگا دی جاتی ہیں تو میری حمد اور بھی بڑھ جاتی ہیں دیش کے دیگر شہریوں سے مخاطب ہو کر شام میرا سنگھ نے اپنے ٹویٹر پر لکھائے کہ اگر آپ اس لئے خاموش ہے کیونکہ کسی اور سماج کسی اور مذہب ایک دھر و ایک گروہ کے خلاف ہو رہا ہے یا اس ملک میں ایک مقصود مذہب کے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو یاد رکھو کہ اس ملک کا ایک بھی انسان محفوظ نہیں ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ انسانیت مان ہوتا کہ دشمن تمہارے اولادوں کی گردن پر چاپو لگائیں گے واقعی شام میرا سنگھ آپ کو سلام کرنے کو جت جاتا ہے آپ کے الفاظ واقعی اس ملک کے ان تمام خاموش آوازوں کو حوصلہ دے رہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ اگر پورا دیش ڈرا سہما ہے کچھ کہنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود بھی آج یہ لڑائی تنہا لڑنے کے لئے میں تیار ہوں یہ لڑائی مجھے اپنوں کے لئے لڑنی ہے اگر یہ ملک کے شہری استماعی طور پر لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ لڑائی تنہا ہی لڑنی ہوگی مجھ پر لگائے گے تمام الزامات چھوٹے ہیں میں کوئی وکیل نہیں رکھوں گا ہزاروں بے گناہ لوگ جیلوں میں ٹھوٹے الزامات کے تحت بند ہیں آگے جن صافیوں نے شام میرا سنگھ کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں انہیں ٹویٹ کے ذریعے یہ لکھائے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس کے لئے شکریہ لیکن آپ میری چنتہ نہ کریں میری آپ سے اپیل ہے اس مدے کو مجھ سے ہٹا کر مسلم ایٹروسٹیز پر کیندریت کریں اس دیش کے کروڑ مسلمانوں کے عام حقوق کو بھی کچھلا جا رہا ہے اگر ہندووں میں زراشی بھی انسانیت بچی ہے تو مسلمانوں کا ساتھ دے یقین مالی آج کا دن اس باہدور صحافی کے نام ان کا ہر ٹویٹ آنکھیں کھول دینے والا ہے بہت سارے ٹویٹ کے ہیں اس میں کچھ خاص کر اگر آپ کے سامنے رکھوں تو جنرل ڈائر پیدا ہوں گے تو ادھم سنگھ بھی پیدا ہوں گے میری یہ بات یاد رکھنا ایک اور ٹویٹ تم سارے پھولوں کو کچھل سکتے ہو لیکن بسند کو آنے سے نہیں روک سکتے اس ظلم کے دور میں زبان کون کھولے گا ہم بھی چھپ رہے تو بولے گا کون ایسا پردھان منتری اس کی سرکار کو بے شرم کہوں جس کی وجہ سے اس دیش کا ایک بڑاک لیتی طبقہ روز ڈر کے سائے میں جیتا ہے جسے ہر روز ڈر لگتا ہے کہ شام کو جب سبزی لینے جاؤں گا تو گھر لوڑ بھی پاؤں گا یا نہیں یا داڑی اور مسلمان ہونے کے کارن مارا جاؤں گا مجھ سے یہ امید کی گئی تھی کہ میں اس پردھان منتری کو شیم لے کہوں جو لبداخ میں شہید ہوئے یکیز جوانوں کی شہادت کی خبر کو دبائے اور اپنی گدی بچانے کے لیے یہ کہہ کر دشمن دیش کو کلین چیر دے دے سیما میں کوئی نئی گسا نہ کوئی ویواد ہوا ہے دیش کو باقی لوگوں سے پتا چلے کہ ہمارے جوانوں کا قتل کر دیا گیا ہے کسی بھی پارٹی تلوہ مزدور اساتیزہ دلیتوں کے سنگٹن اپنے اتجاج درج کرنے کے لیے سڑک پر آیا اور پولیس لاٹھیوں سے ان کی کمر توڑ دی جائے تب مجھ سے یہ توقع کی جائے کہ اس پولیس یا ظلم کے سینے پر بیٹھے پردھان منتری کو میں کہوں کہ شیم لے ہزاروں کسان دلی کی سرحدوں پر آٹھ مہینے تک سڑکوں پر پڑے رہے ان میں سے سینکڑوں بزرگ آندولن کی جگہ پر ہی دن توڑ گئے اور پردھان منتری کہے کہ میں صرف ایک کال دور ہوں تب ایک ملک شہری کے روپ میں مجھ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ میں اس پردھان منتری کو شیم لے سکوں یقی مانیے ایسے صحافیوں کی ضرورت ہے جو حق کے خاتیر ظالم حکمرانوں کے فلاب آواز کو بلند کرتے ہیں یہ بھی وات اتنی سچ ہے کہ جس قوم کو جس معاشرے کو مرنے کا سبق دیا گیا تھا اب وہ زندہ رہنا چاہتی ہے مرنا نہیں چاہتی لیکن کچھ لوگ جیسے شام میرا سنگھ مرنا چاہتے ہیں لیکن ظلم کے سامنے چھکنا نہیں چاہتے ضرورت ہے ایسے لوگوں سے سبق سیکھنے کی کیونکہ جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو انقلابات برپا ہوا کرتے ہیں اور شام میرا سنگھ نے آج جرت کا مزارہ کر بیداری کا سبق پڑا ہے ایسے صحافی کو سناف بیلغام شہر اور طرح میں بڑھتے ہیں سائبر کرائم پر آج ڈی سی پی وکرم آمٹے اور سائبر کرائم افسر بیار گھڑے کرنے صحافیوں سے مقاتب ہوتے ہوئے کہا کہ بیلغام شہر اور طرح میں بڑے پیمانے پر آن لائن پیسے لوٹنے کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پولیس ہمیشہ سے نگرانی رکھی ہوئی ہے پر عوام کی جانب سے بھی چونکرنا رہنا ہوگا آج سی این پولیس آنے میں سائبر کرائم آویرنس رکھا گیا تھا عوام کو اب تک دو کروڑ تین تیس لاس روپیہ لگت آئے گئے ہیں ایسے آپ ہی بتائے گا موقع ماں سماجی بہبودی کی سیکریٹی ایرکیاتیق نے آج بیلغام کے کلیکٹریٹ ہال میں جائزہ میٹنگ تلو فرمائی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے حکم کے مطابق انگلوارڈی سے لے کر سکول کالوجز کو پوری طرح سے شروع کیا گیا کوویڈ گائیڈلائن پر سکتی سے عمل کیا جائے موقع ماں سماجی بہبودی اکلیتی معاشرہ پیٹڑا معاشرہ کے تمام ترکیاتی کاموں کے ساتھ کھانے اور رہن سہن ساکھ پانی مہیا کرا جائے اور تمام ترکی سولتوں کو مہیا کرانے کی ہدایت بھی دی گئی بچوں کو آگوا کرنے کے گروہ پھر سے بیلغام میں سرگرم ہونے کی طلاح حاصل ہوئے بیلغام شہر کے قریب بی کے کنگرانی میں دو چھوٹے لڑکیوں کو چورانے کے لیے امنی بین کے ساتھ گروہ داخل ہوا اور سڑک پر کھیلتے ہوئے بچوں کو چوکلٹ کے بہانے بولانے لگے لیکن بچوں نے جانے سے منع کیا تو انہیں گاڑی میں زبرن ڈالنے کی کوشش کی گئے لیکن پڑوس کے گھر سے آ کر ایک خاتون نے سوال کیا تو کڈنیپرز وہاں سے وین کے ساتھ فرار ہو گئے لہذا شہر کے قریبی گاؤں میں زیادہ اس طرح کے گروہ سرگرم ہونے کی بات کہی جاری ہے بلغام شہر کے اطراف میں ایسی وارداتوں سے خوف کا ماہول دیکھا جا رہا ہے آج مہش فاؤنڈیشن کی جانب سے مشہور سماجی خدمتگار جنب عبدالخاد انگیوالے کو کورونا کے دوران نمائے خدمات پر بہترین سماجی خدمتگار کے احجاز سے نواز گئے مہش فاؤنڈیشن نے دے احجاز کے لیے انہیں مبارک بات پیش کی جاری گئے خبر کا سرزلہ یوں ہی بھی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوز شکریہ اللہ بھی